بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رحم وعدہ اسلام علیکم غائز تو اسٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے کسی بھی ٹیبل کا نام کیسے چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے مارے پاس سب سے پہلے میں اوپن کرتا ہوں یہ مارے پاس اگزسٹنگ ڈیٹا بیس ہے یعنی کہ سٹور کے نام سے اور اس جو ڈیٹا بیس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیبلز ہیں یہ تین ٹیبلز پڑھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو جو کیٹا کر اس کے نام سے جو ہمارے پاس ٹیبلز کا نام سیلز ہو جائے تو اس کا یہاں آپ کو اس کا دو میتھرڈز ہیں ایک تو آپ گرافیکلی بھی چینج کر سکتے ہیں اور ایک آپ اس کو جو ہے یو آئی جعنی کہ گرافی کا یوزر انٹرفیس اور کیوری کے طرح دونوں بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو پہلے کیوری کے طرح گھنا تو یہ گرافیکلی یوزر انٹرفیس کے طرح تو یہاں آپ کو سیمپل جو ہے لیکن ایس پی رینیم یہ کیورڈ ایس پی رینیم کے بعد یہاں جو ہاں آپ کے پاس ایس پی رینیم کیٹاگریز اور کومہ اور کومے کے بعد جو آپ یہ مارے پاس اول ٹیبل ہو گیا اب یعنی کہ یہ اول ٹیبل کا نام اور یہاں میں نیو ٹیبل کا نام لکھوں گا یعنی کہ سیل یہ سیلز ہو گیا اور اس کے بعد اسکو ایس پی زیریت کرو آنگا تو یہاں ہو سچتا ہوں کو الکگران یہاں اور اس آپانو جو رینیم چووٹ ہو تو ہمارے پاس جو کٹیگریز کے نام سے تھا وہ ہمارے پاس سیلز کے نام سے چینج ہو چکا ہے تو اس طرح آپ اس کا ڈیٹر بیس میں جو ٹیبلز اس کا نیم چینج کر سکتے ہیں تو اس کو آپ گرافیکل یعنی کیوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل جو جو ہمارا ٹیبل ہے اس کو اپن کریں آپ ڈیزائن پر جائیں اور ڈیزائن میں جانے کے بعد آپ جس کو بھی چینج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں مانگر سے یہاں پی رہا ہے آپ گرافیکلی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو ٹول میں جانے کے بعد آپ option کو option سے change کریں اور option کو change کرنے کے بعد اس design میں جہاں جہاں جائے اور یہاں اس کو uncheck کریں گا انچیں کر اوکے کریں گے تو آپ کے پاس اور یہاں سے تیبل کا نام اگر آپ change کریں گے تو آپ کے پاس ہو جائے گا اور اگر آپ سمجھے کہ یہ ویڈیو ہیل پھول ہے اس کو like یہ ٹھینکس ور ویچنگ اللہ حافظ موسیقی